اور اب بات ایودیا پر آخری فیصلے کی دراصل دشکوں سے چل رہا ایودیا کا رام جن بھومی بابری مسجید ویوات اب انتیم دور میں ہے سپریم کورٹ میں منگلوار کو اس ویوات پر آخری بحث ہوئی تھی ایسے میں آج دونوں ہی پکشوں کے طرف سے انتیم دلیلے رکھی جائیں گی منگلوار کو چیف جسٹیس رنجن گوگوی نے ایسے سنکیت دیئے تھے کہ بدھوار کو یعنی کی آج سنوائی ختم ہو جائے گی پانچ نیا دھیشوں والی سنویدھانک پیٹ نے منگلوار کو سنکیت دیا تھا کہ بیہت سنویدنشیل بابری مسجید رام مندر ویوات ماملے میں سبھی سنوائی بدھوار تک پوری ہو جائے گی راجنے تک طور پر بیہت سنویدنشیل مانے جانے والے اس ماملے میں منگلوار کو سنوائی کا 49 دن تھا اس میں ہندو سمو نے ویواد اسپد پریسر میں پوجہ ارچنا کرنے کے لیے انومتی دیے جانے کے پکشوں میں دلیل دی وہیں چیپ جسٹس رنجن گوگوئی نے اس بات کے سنکیت دیا ہے کہ بدھوار کو یعنی کہ آج سنوائی پوری ہو سکتی ہے انہوں نے سنوائی کے دوران کہا کہ بدھوار کو 40 وات دن ہوگا اور سمبھوتہ سنوائی کا انتیم دن بھی ہو سکتا ہے ورشت وکیل راجی دھوان نے پانچ سدسیوں کی سمیدھانک پیٹ کے سامنی یہ بھی جانکاری دی کی نرموہی اکھاڑا کی طرف سے پیاروی کر رہے ورشت وکیل سوشیل کمار جین کی ماں کا ندھن ہو گیا ہے اس کے بعد ورشت وکیل کی پارسرن نے مہنت سوریش داس کے پرتی ندھی کے طور پر سنوائی پرارمب کی کل کی ہیئرنگ کیسے جاتی ہے یہ کل کل کلیریفائی ہوگا پر آج تک کی بات یہ ہے کہ کل سپریم کورٹ دونوں پکشکاروں کو فائنل ہیئرنگ کا سمید دے رہے گے اور دونوں پارٹیز کو اپنے آرگمنٹ کل کنکلوڈ کرنے مولڈنگ آف ریلیف پر سپریم کورٹ کب سنے گی ویسے تو سپریم کورٹ نے نشت کیا تھا کہ وہ مولڈنگ آف ریلیف پر تھرزڈے کو سنیں گے پر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کل پارٹیز کے آرگمنٹ کنکلوڈ ہو جائے تو کل بھی مولڈنگ آف ریلیف پر بہت شروع ہو سکتا ہے آج سپریم کورٹ کے سامنے اپنی دلیل رکھی ان کا کہنا یہ تھا کہ سوٹ نمبر چار میں جو پلینڈ کی اگر پورے پلینڈ کو اگر پڑھا جائے تو اس میں کہیں بھی یہ ایشو نہیں ہے کہ وہ وف بائی یوزر تھا اور کہیں بھی ان کے طرح سے پلیڈنگ نہیں ہے اس کے علاوہ مسلم کی جو آلٹرنیٹیو پلی ہے ایڈورس پوزیشن کی وہ خود میں ویرودہ باسی پلی ہے کیونکہ کوئی بھی پرٹیکولر پروپرٹی ایڈورس پوزیشن تب ہی مانگتا ہے اگینس دی ٹرو اونر اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلم یہاں کے سوامتوہ ادھکاری نہیں تھے اور وہ یہاں کے ٹرو اونر نہیں تھے دراصل یہ معاملہ سپریم کورٹ میں چڑھ رہا ہے لیکن اب ہم آپ کو اس معاملے سے جڑی کچھ مہتپون جانکاری دیتے ہیں کیونکہ رام مندر پر مانا جا رہا ہے کہ آج انتیم دلیل ہوگی گرافکس کے ذریعے یہ جانکاری ہم آپ کو دیتے ہیں دراصل یہ کیس دوہزار گیارہ میں سپریم کورٹ پہنچا آٹھ سال بعد میں ہمیں سنوائی شروع ہوئی چیف جسٹیس رنجن گوگوئی نے سپشٹ کیا کہ دلیلیں اور زیرہ 17 اکٹوبر تک پوری ہو جائے دراصل 17 نومبر کو ان کا ریٹائرمنٹ ہے اور اس سے پہلے فیصلہ آنے کی امید ہے سپریم کورٹ میں ایودیا رام جن بھومی ویواد پر چل رہی میراتن سنوائی بدھوار کو ختم ہونے کے آسار ہے اب تک 49 دن میں سپریم کورٹ نے قریب 165 گھنٹے تک دونوں پکشوں کی دلیلیں سنی ہندو پکش کار نے پہلے 16 دن میں 67 گھنٹے 35 منٹ تک مکھے دلیلیں رکھی اس کے بعد مسلم پکش نے 18 دن میں 71 گھنٹے 35 منٹ تک اپنا پکش رکھا بیتے پانچ دن میں دونوں پکش ایک دوسرے کی دلیلوں پر 25 گھنٹے 50 منٹ تک جوابی ذرہ کر چکے ہیں اس کیس کے چلتے ان وکیلوں نے ایک بھی نیا مقدمہ اپنے ہاتھ میں نہیں لیا دیش کے نیای کی راہی اتحاس میں یہ دوسرا سب سے لمبا چلنے والا ماملہ بن گیا 68 دن تک چلا کیشوانندن بھارتی کیس سب سے لمبا مقدمہ رہا سپریم کورٹ میں ہندو اور مسلم پکشکاروں کے بیچ سب سے زیادہ بحث بیوادت زمین کے مالکانہ حق پر ہوئی ہے اس ورہاں ڈھیرو دساویج ASI ریپورٹ اور دھرم گرنثوں کا بھی ہندو اور مسلم پکشکاروں نے سہارا دیا کل بیس یاچیکاؤں میں رام للا ویراجمان سنی سینٹرل وک بورڈ اور نرموی اکھاڑا مکھے پکشکار رہا اس میں ایک نیا پکشکار شیعہ سینٹرل بورڈ بھی ہے جو بیوادی جگہ پر رام مندر کو ہی بنایا جانے کی وکالت ترہا